اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انکار کرنے والے ہیں اور یہ لوگ متکبر ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے جو لوگ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا یعنی جو خدا کو نہیں مانتے اس سے بڑا تکبر کیا ہوگا کہ بندہ اپنے پیدا کرنے والے کو نہ مانے تو فرمایا کہ یہ تکبر کرنے والے اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اب تکبر کفر کی صورت میں ہو یا تکبر اسے نیچے درجے کا ہو کفر کی صورت میں نہ ہو عام لوگوں کے اعتبار سے ہو کہ دوسرے مسلمانوں کو اپنے سے حکیر سمجھا جائے ایک آدمی اپنے دوسرے کو اس کے کپڑوں کی وجہ سے اس کی ذات پات کی وجہ سے اس کی مال و دولت کی وجہ سے اس کی گھرلو معاملات کی وجہ سے اس کی شکل و صورت کی وجہ سے اگر حکیر سمجھتا ہے گھٹیا سمجھتا ہے تو یہ تکبر ہے تو اب یہ تکبر جو ہے یہ حرام اور اللہ تعالی تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا بلکہ حدیث مبارک میں یہاں تک فرمایا گیا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا تھوڑا سا تکبر بجھا ہے وہ اتنا سنگین ہے تو اپنی حالت پر غور کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے کپڑے اچھے ہیں یا ہماری ذات اچھی ہے یا ہمارا نصب اچھا ہے یا ہمارا لباس اچھا ہے یا ہماری آواز اچھی ہے یا ہماری شکل و صورت اچھی ہے ہمارا رنگ اچھا ہے تو اب ان چیزوں کو لے کر ہم دوسروں کو حکیر نہ سمجھیں کسی کے رنگ کی وجہ سے کسی کی ذات کی وجہ سے پیسے کی وجہ سے اس طرح کی جتنی چیزیں ان کی وجہ سے کسی کو حکیر نہ سمجھیں حکیر سمجھنا تکبر ہے اور تکبر جوہاں وہ حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے